اچھا تو میں آپ کا اپنا دوست اور مگاٹے نو گوکوئی کا اونر جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں تو ہمیشہ ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے انداز سے ایکسپلین کرتا ہوں آج بھی میں آپ کے لیے ایک نیو ٹاپک لائیا ہوں تو چلو یار ٹائم ویسٹ کے بغیر شروع کرتے ہیں تو آج ہم باتے پریویو کی 131 اپیسوڈ کی جیسا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اپیسوڈ 130 کا بریکڈاؤن میں نے کیا تھا پچھلی ویڈیو میں اگر تم لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں لیکھی تو اوپر کاٹ فلیش ہوا ہوگا اس پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہو اور یار اسے بھی ضرور دیکھنا تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ اپیسوڈ 130 میں کیا ہوا تھا تو چلو بات کرتے ہیں اپیسوڈ 131 کے بریکڈاؤن میرا مطلب اپیسوڈ 131 کے پریویو کے بریکڈاؤن کی تو یار ہمیں شروع میں دیکھنے کو ملتا ہے جیرن اور وہ بہت گصے میں ہوتا ہے اور وہ اوپر سے نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ کسی کو مارنے کے لیے آ رہا ہے اور صاف سی بات ہے کہ وہ انڈرویڈ 17 اور فریزا کو مارنے کے لیے ہی آ رہا ہوگا کیونکہ گوکو کا تو سٹیمنا ختم ہو گیا وہ ایک سائیڈ پر پڑا ہوا ہے اور وہ فریزا اور انڈرویڈ 17 کو ہی مارنے کے لیے آ رہا ہے اور گوکو کا سٹیمنا اپیسوڈ کے درمیان میں ریکور ہوگا یا شاید اور شاید آخری کچھ منٹوں میں ہوگا چلو جو بات کرنے آئے ہیں وہ کرتے ہیں جیسا کہ جیرن اوپر سے آ رہا ہے اور بہت گصے میں آ رہا ہے اور بہت ہی سپیڈ سے آ رہا ہے اور پھر ہمیں دوسری طرف دیکھنے کو ملتا ہے انڈرویڈ 17 جو کی بلاسٹ کر رہا ہوتا ہے جیرن پہ اور پھر ایک اور طرف ہمیں فریزا نظر آ رہا ہوتا ہے جو جیرن پہ اوپر سے نیچے کی طرف اٹیک کرتا ہے ایسا لگتا ہے جیرن کے مو پر اٹیک کر رہا ہے کیا یونیورس 7 ہار گیا ہے لیکن نہیں یونیورس 7 نہیں اب تک آ رہا اس کے پاس ابھی فریزا اور انڈرویڈ 17 اور گوکو موجود ہیں اور پھر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہی جیرن کا گصہ اور جیرن فریزا اور انڈرویڈ 17 پر کی بلاسٹ کرتا ہے اور وہ دونوں اسے روکتے ہیں یار اب تم خود بتاؤ مجھے یہاں پر کہ کیا ہوگا کمنٹ باکس میں تمہیں بتا دیتا ہوں کیا ہوگا یہاں پر انڈرویڈ 17 اور فریزا گر جائیں گے کیونکہ یار اگر اس بار بھی انڈرویڈ 17 اور فریزا نہ گرے تو اپیسوڈ کا مزہ نہیں رہے گا وہ اور یہ تو کنفرم ہے یار اس بار ہی انڈرویڈ 17 اور فریزا دونوں ہی گر جائیں گے اور تم نے ایک بات نوٹ کی ہوگی کہ فریزا میرے خیال سے اچھا ہو گیا ہے اور اچھا بن گیا ہے کیونکہ میں نے پچھلے اپیسوڈ کے بلیٹ ڈاؤن میں بھی کہا تھا کہ فریزا اچھا بن جائے گا اور یار مجھے لگتا ہے کہ فریزا اچھا بن گیا ہے اور بن جائے گا تمہیں کیا لگتا ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا چلو خیعہ جانے دیتے ہیں اور جیسا کہ میں نے تمہیں کہا ہے کہ فریزا اور انڈرویڈ 17 گر جائیں گے کیونکہ یار اس نے بہت ہی بڑا کی بلاسٹ کیا ہے میرا جانا تک خیال ہے اور پھر ایسا لگتا ہے کہ کلائمیکس آ گیا ہے یعنی کہ کلائمیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آخری کچھ لمحے یعنی کہ ڈرائگن بال سوپر کا انڈ ہو گیا ہے اور اب تم لوگ کہو گے کہ انڈرویڈ سیونٹین اور فریزہ گر جائیں گے تو اسے کون ہرائے گا گوگو کا تو سٹیمنا ختم ہوا ہوا ہے لیکن تم لوگوں نے گور کیا ہوگا کہ جب ان پر کی بلاسٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد اچانک سے فریزہ اور انڈرویڈ سیونٹین گر جاتے ہیں لیکن دوسری طرف ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی پیچھے سے آکے جیرن کو مار رہا ہے افکرس یار وہ گوگو ہی ہوگا اور اس کا سٹیمنا اتنی دیر تر ریکاور ہو جائے گا اور جیرن جا کے دیوار میں لگتا ہے اور اس کی حالت بہت ہی خراب ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اپنا گوگو یعنی کہ یہ بات صاف ثابت ہے کہ گوگو اور جیرن ہی آخر پہ رہ جائیں گے اور انڈرویڈ سیونٹین اور فریزہ نکل جائیں گے کیونکہ یار تری ان ون یار اچھا نہیں لگے گا ون آن ون ہوگا تو زیادہ بہتر لگے گا اور پھر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے آخر پہ جیرن اپنی فل پاور میں ریڈ اورا میں اور پھر اس کے بعد دونوں زینوں کھڑے ہوتے ہیں اور ساتھ ریڈ پیس بھی کھڑا ہوتا ہے اور اس کا ٹائٹل ہوتا ہے آخری اپیسوڈ کا یعنی یہ صاف ثابت ہے کہ آخری لمحے اور اب دوبارہ ملیں گے تمہیں معلوم ہوگا اگر تم نے جیٹی دیکھی ہے تو اس کا بھی کچھ ایسے ہی انڈ ہوا تھا اور اس کا انڈ ٹائٹل بھی کچھ ایسا ہی تھا چلو خیر اس کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ بیرس اور دونوں کائے حیران ہیں یار اب تم لوگ خود سوچو وہ کیوں حیران ہیں مجھے تو دو باتیں لگتی ہیں کہ گوکو جیت گیا ہے کوئی انسیڈنٹ سے یا بیچ میں میچ رک گیا ہے یا تیسری بات بھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یار جرن جیت گیا ہے اور جرن نے ایسی وش مانگی ہے کہ سب لوگ حیران ہو گئے ہیں اور تمہیں پتا ہے کہ انڈنگ سانگ میں سارے یونیورس ہمیں دکھائی دیا ہیں یونیورس 6 بھی کیونکہ وہ مین تھا اس لئے اسے یونیورس 11 اور 7 کے ساتھ دکھایا ہے اور یونیورس 6 کے ساتھ ہی آگے اپیسوڈ شروع ہوگی یا مووی شروع ہوگی جو 2018 میں آنی ہے دسمبر کے مہینے میں پھر مجھے لگتا ہے جرن اپنی وش نہیں مانگے گا بلکہ جرن کی شاید اور شاید یہ بھی وش ہو سکتی ہے کہ وہ یونیورس کو دوبارہ زندہ کر لے لیکن میرے خیال سے جرن چینج ہو گیا ہے کیونکہ یار جب گوکو نے کہا تھا کہ رسٹ ہی سب کچھ ہے اور فرنٹ ہی سب کچھ ہے تو جرن نے کہا تھا کہ میں ہار گیا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اسے احساس ہو گیا ہوگا کہ وہ ہار گیا ہے اور وہ یہ وش مانگے گا کہ سارے یونیورس کو زندہ کر دو تمہیں کیا لگتا ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ضرور اور پھر آخر میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور ٹائٹل پتہ لگنے کے بعد ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے جرن اور جرن وہی اپنی پرانی فارم میں ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اردگرد ریڈ اورا ہوتا ہے یعنی کہ جرن ابھی بھی پاور فل ہے یا اس کے اندر پاور بچی ہویا اور اپنا گوکو ہمیں سادھی فارم میں نظر آتا ہے یار اس سے تو صاف ثابت ہوتا ہے کہ گوکو اسے کبھی نہیں ہرا پائے گا اس فارم میں بے شک سے ہم مان سکتے ہیں کہ جرن کا سٹیمنا فتم ہو گیا ہے لیکن یار خود سوچو جرن کو وہ کبھی بھی ہرا نہیں پائے گا اس فارم میں تم مجھے کمنٹ باکس میں بتانا کہ ہرا پائے گا یا نہیں لیکن میں تمہیں ایک بات صاف بتا دوں یار جرن کی وش یہ ہوگی کہ وہ یونیورس کو ریمائن کر دے یا وہ بدل جائے گا اور وہ یہی وش مانگے گا کیونکہ یونیورس ایک زندہ ہوگا تو آگے مووی بنے گی کیونکہ یار وجیٹا ان کے پلانٹ پہ جائے گا اور میرے خیال سے اوریجن وہی پر ہوگا یار مجھے تو یہی لگتا ہے کہ یہی ہوگا تم بتا دو اگر تمہیں کچھ اور لگتا ہے خیر چلو پریویو کا یہاں پر اینڈ ہوتا ہے اور میری ویڈیو کا بھی یہاں پر اینڈ ہوتا ہے چلو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اور جاتے جاتے یار سبسکرائب ضرور کیا کرو سبسکرائب نہیں کرو گے تو یار ایسا بلکل نہیں چلے گا اگر تم ڈریکن بال سی یا سوپر کے فین ہو دل سے وہ بھی تو یار سبسکرائب ضرور کر کے جانا